بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیز زہدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نومیریکل انیلیسز آج لیکس نیبر ٹوئنٹی تھری ہے سٹنگلی تھری چپٹرز ڈسکس کر لی ہیں انٹرڈکشن کا سسٹمز آف لینیر ایکویشن کا اور نون لینیر ایکویشن کا اب آج کل جو ہم باتچیت آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آئیگن ویلیو پراؤلمز کے بارے میں باتچیت کر رہے ہیں آئیگن ویلیو پراؤلمز کیا چیز ہیں یہ ہمارے پاس نئے سیگمنٹ کے اندر ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایکویشن دیوی ہے اس فارم کی ax is equal to lambda x تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیگن ویلیو کویشن ہے یا ax is equal to lambda x اس میں a ایک n by n میٹرکس ہے x آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے اور lambda کوئی سکیلر ہے اور right hand side پر x بھی same ویکٹر ہے ax is equal to lambda x اس کو ہم solve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں lambda کی ویلیو معلوم کرتے ہیں اور x کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی matrix دیوی ہوگی اور اس matrix کے اندر condition یہ ہے کہ matrix جو ہے square matrix ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو چیزیں ہم calculate کرنا چاہ رہے ہیں اس میں basically ایک lambda اور x1 x2 x3 اور یہ جو eigen values اور جو eigen vectors آتے ہیں یہ given matrix n by n a کی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جو matrix a دیوی ہے تو آپ کے پاس یہ lambda جو x آئیں گے کہ corresponding to this very given matrix دوسری matrix لیں گے اس میں جواب مختلف آئیں گے یہ last time میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کے بڑی applications ہیں ان کی بڑی applications ہیں real life problems کے اندر physics کے اندر mathematics کے اندر theoretical physics میں quantum mechanics کے اندر اور بہت سارے sciences ہیں جس کے اندر یہ استعمال کیا جاتی ہیں real life میں بھی استعمال کافی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ax is equal to lambda x اسی طریقے کا ہے کہ جو ایک operator کی طرح کام کر رہا ہو جو general equation ہے وہ ہم کہتے ہیں psi x is equal to lambda x psi x is equal to lambda x psi آپ کے پاس کوئی بھی operator ہے یہ differential operator ہو سکتا ہے double derivative ہو سکتا ہے and so on so forth میں نے جو example بتایا تھا وہ کیا تھا d by dx of e to the power ax is equal to a e to the power ax یہ وہی example ہے psi x is equal to lambda x کی ٹھیک ہے نا تو اب last time ہم نے کیا آپ کے ساتھ discuss کیا تھا ہم نے تھوڑا سا introduction بتایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک power method بتایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آج jacobees method کریں گے تو آج کے lecture اس طرح سے میں نے structure کیا کہ پہلے ایک دفعہ revise کرا دوں کیونکہ last lecture میں بہت سارے چیزیں ہم نے آپ کو نئی بتائی تھی آپ کو یہ پہلے چیزیں پتا ہیں eigen values جب ہم نے linear algebra پڑھا تھا اور اس کے اندر matrices determinants linear equation کی بات چیت کی دی تو وہاں پہ ہم نے یہ ضرور دیکھا تھا کیا چیز دیکھا تھا یہ جو eigen values اور eigen vectors کے بارے میں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا نیا ایک نئی dimension لیے ایک نیا perspective لیا ہے جس کے اندر ہم a minus lambda determinant is equal to zero وہاں سے ہم اس کی lambda کی value نہیں معلوم کرتے ہیں ایک اور نئے طریقہ ہے تو ہم نے power method last time بتایا تھا jacobees method انشاءاللہ آج introduce کریں گے تو میں جیسے بتا رہا تھا structure پہلے ایک revient کریں گے power method دوبارہ سے بتائیں گے jacobees introduction کریں گے اور اگر وقت ملا تو ایک example کر لیں گے اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آگلی lecture میں اس کو ہم مکمل کریں گے start کرتے ہیں systematic step by step اسی طریقے سے یہ وہی transparencies ہیں یہ وہی slides ہیں آپ کے پاس جو آ رہی ہیں جو میں last time بھی بتائی تھی لیکن for the sake of revient and for the sake of completeness میں نے کہا کہ ایک دفعہ دوبارہ سے کر دیں کیونکہ نئی چیز ہے اس پہ ہم زیادہ time بھی spend نہیں کریں گے let a be an n by n square matrix suppose there exist a scalar lambda and a vector x equal to x1 x2 xn transpose such that a x equal to lambda x یہ ایک most general equation ہے جو eigen value equation کہہ سکتے ہیں eigen equation کہہ سکتے ہیں a x equal to lambda x a n by n matrix ہے x کوئی بھی vector ہے اور اس کا order کیا ہے then lambda is the eigen value and x is the corresponding eigen vector of the matrix a اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں a minus lambda i matrix multiplied with the column vector x and that is equal to o that is the zero vector that is the null vector of order n by 1 now this represents a set of n homogenous equation possessing non-trivial solution provided اب کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس a minus lambda i matrix multiplied with x is equal to right hand side 0 matrix ہم نے آپ کو بتائی رپیزنٹ کر رہی ہے یہ رپیزنٹ کر رہی ہے set of n equations in n unknowns and variables اور اس کا ضروری نہیں کہ solution exist کرے یہ اگر exist کرتا ہے تو وہ trivial solution ہے یا non-trivial solution ہے ایک initial condition ایک very essential condition یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے non-trivial solution ڈھونڈنے ہو تو پہلی condition یہ ہے کہ determinants of a minus lambda i should be equal to 0 اور یہ جو چیز ہے سکتے ہیں اگر 3 by 3 کا determinant ہے 3 by 3 کی آپ کے پاس matrix ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے اندر lambda کی 3 values آ جائیں گے لیکن اتفاق سے اگر a value 10 by 10 ہو جائے تو آپ کے پاس 10 lambdas hand calculation سے معلوم کنا زیرا سا مشکل ہوگا آپ کیا کریں گے اس کے لئے کمپیوٹر کی مدد لیں گے یہ چیز میں نے اس کے اندر لکھی ہے this determinant on expansion gives an nth degree polynomial which is called characteristics polynomial of a which has n roots corresponding to each root we can solve these equation in principle and determine a vector called eigen vector یہ ہی میں نے بطایا یہ کہ آپ کے پاس n eigen values آج اور correspondingly n eigen vectors آج آپ اس کو solve کر سکتے ہیں and for each eigen value there will be a distinct eigen vector finding the roots of the characteristic equation is laborious again that's what I've just said that is laborious that is tedious hence we look for better methods suitable for the point of view of computation various numerical methods are available آپ دیکھنا ہے کیا ڈھون چاہ رہے ہیں اور کس طرح کی matrix ہے کیا اس کے property ہیں کیا condition ہے کیونکہ ہر طرح کی matrix matrix کے امنے properties study کی ہوئی ہیں بہت different variety matrices ہوتی ہیں اور ہر matrix کے لیے ایک نیا تلیر کے کار ہو سکتا ہے اگر حرمیشن matrix and there are so many things which you can think of matrix ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے اس کے موجود ہیں لیکن یہاں پر ہم دو میتھڈ فوکس کریں گے ایک پاور میتھڈ اور جکوبیز میتھڈ پاور میتھڈ لاز ٹائم ایک پھر جکوبیز میتھڈ پھر انشاءاللہ کریں یہ یہ چیز یادہ کیے گا we shall consider only real and real symmetric matrix دو ہی میتھڈ میتھڈ کریں گے اور جس کے اندر ریل سیمیترک اور کسی جگہ پہ بھی unsymmetric matrix بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ ریل سیمیترک میترک کی بات چیت کریں گے unsymmetric میں ہو جائے تو کوئی حرش سمجھ میں آگئے تھے لیکن اس کے بعد جو ماتھمیترک لازم پانچ سات میل میں کی تھی شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کچھ ہمارے پاس ایمیل آئے ہیں ریپیٹ کر دیں تو میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اب کیا کر رہے ہیں آپ لارج ایگن ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر ایک ایم بائی ایم کی میٹرک سی تو ایم آئی ویلیو ہوں گے تو اس میں سب سے بڑی آپ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرض کریں ان کو دیکھ لیں لیم 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 سی میٹرک بھی ہوگی سی میٹرک بھی ہو سکتی اور ان سی میٹرک بھی سکتی ہے کیا پرسیجر پہلا یہ ہے سٹیپ وان آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے آپ چوز کرنا ہے جہاں سٹارٹ کرتے ہیں وہ آپ کا سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور یہی چیزیں ہم نے سسٹم اف اکویشن ایک ویکٹر سے یعنی ویکٹر کا کیا مطلب ہے کہ ایکس کو آپ نے چوز کرنا ہے جس اندر لارجس ایلیمنٹ اس کا یونیٹی ہے اگر آپ 3 بھائی 3 میٹرک کی بات چیت کر رہے ہیں تو ویکٹر ہو سکتا ہے 001 بھی ہو سکتا ہے یعنی maximum جو ایلیمنٹ ہونا تھی اور کہا تھا کہ آپ کسی اور میٹرک سے 001 تھا جگہ پر ہم سے سٹارٹ کرنا تھا تو سٹارٹ پوائنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میک جو بھی ہوگا وہ برابر ہونی ہونیٹی ہونا چاہیے جناب سٹیپ 2 ہمارے پاس ہے تو آپ کے پاس چیز جو بھی آپ کے پاس یہ چوز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چوز کیا ہے نا کیا چیز چوز کی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے پری ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے کس کے ساتھ مائٹرکس اے کے ساتھ اور وہ ہم نے نیو نوٹ سے سٹارٹ کیا تھا پھر اے نیو نوٹ معلوم کرتے جو آپ کے پاس نیا ہے نیو ون اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے نوم لائز کرنا ہے step 4 this process of iteration is continued and the new normalized vector is repeatedly pre multiplied by the matrix A until the required accuracy is obtained جو بھی لیا نا vector اس vector کو normalize کریں اور اس کو A multiply کریں اور اس طریقے سے یہ آپ کرتے جائیں جب تک آپ کو required accuracy required sophistication تک نہیں آجاتی اس تک آپ کرتے جائیں اور اس لئے کئی دفعہ multiply کریں ایک دفعہ دو دفعہ A سے multiply ایک دفعہ کیا A دوسری دفعہ کیا A square ہو جائے تیسری دفعہ multiply کریں A cube ہو جائے گا تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں power method اور جتنی بھی accuracy آپ چاہتے ہیں اس accuracy تک آپ لے جا سکتے ہیں اور وہاں تک آپ کے پاس آ جائے گا ہم نے آپ کو proof بتایا تھا اگر آپ فرض کریں کہ lambda 1 lambda 2 lambda n سے arrange کیا ہیں کہ lambda 1 is the biggest lambda 2 اسے چھوٹا lambda 3 اسے چھوٹا lambda 4 اسے چھوٹا یہ magnitude میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر absolute value کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی negative positive کی بات چیت نہیں ہوگی lambda 1 absolute is greater than lambda 2 absolute is greater than lambda 3 absolute and so forth سب سے چھوٹا جو ہوگا last میں lambda n absolute ہوگا اس طرح سے arrange کر لیں اور آپ suppose کریں کہ آپ کے پاس new 1 new 2 new 3 are corresponding eigen vectors new 1 2 3 3 v1 v2 v3 it doesn't make any difference میں new کہہ رہا ہوں آپ v کہہ لیں تو بھی کوئی فرن نہیں پڑتا بیسکلی یہ represent کر رہے ہیں vectors کو اور آپ کے پاس n vectors ہیں n eigen vectors corresponding to n eigen values جو آپ کے پاس lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda n دیئے ہیں تو جناب اس کو اگر دیکھیں تو power method is applicable if the above eigen values are real and distinct یعنی آپ کے پاس یہ condition ہے کہ lambda 1 lambda 2 lambda 3 کیا ہونے چاہیے سارے کے سارے real ہوں گے اور distinct ہوں گے یہاں پر ہم نے دو چیزے آپ کو بتائیں کہ پہلے چیز یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس lambdas ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوں distinct ہوں اور real ہوں چاہیے اگر coïncident ہو جائیں گے تو جو corresponding eigen vectors ہوں گے they will be linearly independent اب linearly independent جب ہوں گے تو ان کو کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس new 1 new 2 new 3 ہیں تو new کو ایک دوسرا vector that can be expressed as a linear combination of these new کو ہم لکھ سکتے ہیں c1 new 1 plus c2 new 2 plus c3 new 3 and so on so forth یہ condition ہوتی ہے کہ آپ کے پاس linear independent ہے تو آپ ان کو linear combination میں لکھ سکتے ہیں they can be expressed as a linear combination of new 1 new 2 new 3 new n provided the space is spent by these vectors وہ آپ کے پاس new 1 2 3 new n یہ clear ہے بات ایک دفعہ repeat کر دوں ہمارے پاس کیا چیز ہے ایک matrix دیوی n by n اس کے ساتھ ہم نے suppose کیا کہ اس کے جو eigen values ہیں lambda 1 lambda 2 lambda n ہے اس طریقے سے lambda 1 سب سے بڑا ہے lambda 2 اس سے چھوٹا lambda 3 اس سے چھوٹا اور یہ خیال رکھئے گا جب چھوٹے کے میں بات چیت کر رہا ہوں تو کوئی اس کے اندر sign کا ذکہ نہیں یہ absolute value کی بات کر رہا اس کے بعد corresponding eigen vectors new 1 2 3 new so on so forth plus c new n یہ ہمارے پاس آجائے گا اسی کو میں آپ transparencies میں آپ کے پاس screen پہ دوبارہ سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں then any eigen vector new in the space spanned by the eigen vectors new 1 new 2 new 3 can be written as their linear combination اور یہ ہمارے پاس new multiplying by a and substituting ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ a new 1 اگر ہمارے پاس eigen value lambda 1 ہے اور corresponding eigen vector new 1 ہے تو اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس lambda 2 eigen value ہے اور new 2 eigen vector ہے تو کیسے لکھ سکتے a into new 2 is equal to lambda 2 into new 2 and so on so forth آخر میں کیا a into new n is equal to lambda n new n اب ایسا کریں کہ آپ کے پاس new to dیا ہوئے ہے new is equal to c1 new c2 new 2 and so on so forth cn new n a سے pre multiply کریں تو آپ کے پاس کیا جائے a new is equal to a c1 new plus a c2 a c1 new 1 اس کو لکھ سکتے ہم c1 a into new 1 ابھی جو یہاں آپ کے پاس screen پہ موجود ہے اس پہ کیا لکھا ہے a into new 1 is equal to lambda 1 into new 1 یہ substitute کر دیں گے پہلی ٹرم ہمارے پاس جائے گی lambda 1 c1 new 1 تو ہم کیا کریں گے lambda 1 کاما نکال سب میں سے ہمارے پاس کیا بچ جائے a new is equal to lambda 1 within bracket c1 new 1 plus c2 lambda by lambda 1 new 2 and so on so forth last میں آجائے plus cn lambda n divided by lambda 1 into new n یہ آپ کے پاس a new ki value آگئی ٹھیک نا ایک دفعہ ہم نے operate کیا ایک دفع ہم نے multiply کیا pre multiply کیا new کو a سے دوبارہ multiply کریں گے تو کیا جائے آپ کے پاس a square new اور right hand side پہ آجائے گا lambda 1 square and so on so forth یہ جائے جائیں گے تو آپ کے پاس lambda 1 کی power بڑھتی جائے گی یہ لکھا میں next slide میں a square new is equal to lambda 1 square into c1 new 1 plus c2 lambda 2 by lambda 1 square new 1 and so on so forth last c and lambda n by lambda 1 square new n and so on so forth میں بار بار بتایا کہ میں intentionally new اور v بار 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 بول رہا ہوں تاکہ یہ arbitrary چیزیں ہیں میں new لیا ہے آپ x لکھنا چاہتے ہیں آپ x لکھنے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنی definition ہے اس طریقے سے بھی define a square v میں بتایا a square new آپ کو بتا 1 plus c 2 lambda 2 divided by lambda 1 to the power r new 2 plus c n lambda n divided by lambda 1 to the power r new n یہ جناب ہمارے پاس ساری طریقہ سارا procedure آگیا ہے اگر آپ دیکھیں اپنی calculate کرنا ہے lambda lambda 2 جو ہے lambda 1 سے lambda 2 divided by lambda 1 کیا ہوگا ایک decibel میں ہوگا ایک fraction میں ہوگا اس کو square لیں اور چھوٹا ہو جائے گا cube کریں اور چھوٹا ہو جائے گا 0.1 کا square لیتے ہیں تو کیا جاتا آپ کے پاس 0.01 ٹھیک ہے اس کا square لیتے کیا 0.001 ٹھیک ہے 3 0 آجاتے ہم اور ultimately lambda 2 by lambda 1 جو ہوتا 0 کے برابر پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے جناب ہم نے یہ کیا کہا ہے آپ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے آپ lambda 1 کو کیلکلیٹ کر سکتے ہیں lambda 1 is equal to کیا ہوگا یہاں سے اگر غور سے دیکھیں تو lambda 1 کیا ہوگا lambda to the power r plus 1 divided by lambda r ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر اس میں آپ calculate کریں گے تو ایک ہی lambda بچ جائے گا ٹھیک ہے lambda r plus 1 کی value آپ کو پتا ہے اور اسی دریگے سے آپ پاس lambda r کی قیمت پتا ہے تو آپ کے پاس lambda آ جائے گا ٹھیک ہے یا انہ درور ویلیو جو ہمارے پاس پتا ہے اور اس کو ہم وہاں سے calculate کر سکتے ہیں اور limit r tending to infinity جب ہمارے پاس r کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے یہ دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے calculation کرنا ہے calculation کتنی کرنی چار کرنی پانچ کرنی دس کرنی بیس کرنی پچاس کرنی سو کرنی یہاں پہ کوئی doubt ہے اگر نہیں doubt ہے تو آگے جلتے ہیں اگر doubt ہے تو روکیں تاکہ پھر میں دوبارہ سے explain کر دوں یہ lecture پرانی lecture ہے لیکن اس کو دوبارہ سے میں explain کرنے کی کوشش کی تھی کہ new is equal to c1 new one plus c2 new two and so forth a آپ پاس new one that will be equal to lambda one to the power r and so on so forth پہلی term ہوگی آپ کے پاس c1 new plus دوسری term ہوگی lambda two divided by lambda one to the power r and so on so forth اور پھر اس کا limiting value calculate کریں گے وقت سے ہمارے پاس lambda آجائے گا یہ خیال رکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس پی لکھا ہے یہ کیا چیز ہے یہ پی جو index آپ پاس stands for the p component in the corresponding vector یعنی کہ p component آپ دیکھیں پہلا ہے پی کی 1 2 3 4 5 کے کس جگہ سے آپ sometimes we may be interested in finding the least eigen value and the corresponding eigen vector in that case how do we proceed as آپ کیا کرتے ہیں first of all ax is equal to lambda x یہ تو پتہ ہے آپ ax is equal to lambda x جب ax equal to lambda x to آپ kya inverse se multiply کر دیں جب a inverse se multiply کریں left hand side p y kya beraVor hote i into x ho jae gah or right hand side p amara paas kya chee a inverse lambda into x that is equal to lambda into a inverse x left hand side p a matrix ka inverse operating upon the column vector x is equal to 1 over lambda x to yarni kya kya chee a least ko dh x is can be rewritten as a inverse x is equal to 1 over lambda x this is what just said ڈیگنل میں ہیں اور ڈیگنل ایلیمنٹس سارے کے سارے زیرو ہیں جہاں پر آپ کے پاس آئی جے ہیں وہاں پر آپ نے سائن تھیٹا لکھاو ہے اور جہاں پہ جے آئی ہے مائنس سائن تھیٹا لکھاو ہے اور جہاں پر آئی آئی برابر ہیں وہاں پہ آپ نےої کاؤس تھیٹا لکھاو ہے یہ دیکھیں آپ نے جو آپ کے پاس میٹرکس تھی کوئی ایک عجیب طرح کی میٹرکس تھی اس کو بنانا ہوگا بار بار بنانا ہوگا اور بہر بہر اسی کو استعمال کرنا ہوگا یہ خیال رکھیے گا یہ ہم نے بھی کیا تھا کہ قوس تھیٹا کہاں پر ہے جہاں پہ آئی آئی ہے پھر قوس تھیٹا کہاں پر ہے جہاں جے جے ہے مائنس سائن سیٹا کہاں ہے جہاں پہ آئی جے ہے پلس سائن سیٹا کہاں پہ ہے جہاں پہ جے آئی ہے پھر دوبارہ سے بتا دوں قوس ثیٹا کہاں پر ہے جہاں پہ آئی آئی اور جے جے یعنی دونوں برابر ہیں سائن ثیٹا کہاں پر ہے جہاں پہ جے آئی ہے منس سائن ثیٹا کہاں پہ ہے جہاں پہ آئی جے ہے پھر اس کے بعد کیا چیز ہے جناب ہمارے پاس now we compute ایک ہم چیز معلوم کرتے ہیں یہ آپ نے matrix define کی نا s1 تو معلوم کرتے ہیں d1 is equal to s1 inverse a s1 یہ s1 ابھی آپ نے define کی d is equal to s1 inverse a into s1 اور s1 inverse کیونکہ یہ orthogonal ہے s2 کے برابر ہے that is equal to s1 t a s تو diagonal matrix کیا بن جائے گی آپ کے پاس s transpose a s diagonal matrix will be equal to s1 transpose a s1 اگر s1 لکھنا ہے تو s1 لکھنا ہے اگر آپ کے پاس s ہے تو s لکھیں یہ arbitrary سی چیزیں لیکن یہاں پہ ہم نے s1 لیا ہوا تھا تو this is equal to اور this is given by d is equal to s1 transpose a into s1 i repeat again d is equal to s1 transpose a into s1 since s1 is an orthogonal matrix like that s1 inverse is equal to s1 t after the transformation the element at the position ij ji get annihilated that is dij and dji reduce to 0 which is seen as follows اب کیا چیز ہے ہمیں پتا ہے نہ کہ کیونکہ یہ orthogonal matrix ہے تو ہمارے پاس جو elements سے ij اور j i ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو کے کیا ہوں گے ختم ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے then they will reduce to 0 ٹھیک ہے نا یہاں سے دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ ہے 2 by 2 کی آپ کے پاس جو matrix آئی ہے وہ پہلی کیا ہے d i i d i j d j i d i i تو elements لکھیں اس کے اندر کیا آئے گا آپ کے پاس cos theta sin theta minus sin theta into cos theta multiplied with another one a i i a i j a i j a j into cos theta minus sin theta sin theta into cos theta اس کو جنبہ آپ multiply جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا another ان تینوں کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس a chord 2 by 2 کی matrix آئے گی وہ کیا بتائے گی آپ کو that will be equal to a i i cos square theta sin theta cos theta plus a j j sin square theta ٹھیک ہے next آجائے گے a j j minus a i i sin theta cos theta plus a i j cos 2 theta پھر آجائے گا آپ کے پاس a j i minus a i i sin theta cos theta plus a i j cos 2 theta and lastly a i i sin square theta plus a j j cos square theta minus 2 a i j sin theta cos theta تو یہ جناب اس طرح کی کچھ terms آپ کے پاس آ جائیں گی اب اس میں کیا ہوگا فردہ دیکھتے ہیں اب اگر ہم یہاں سے دیکھیں therefore d i j will be 0 only if یعنی کہ d i j جو آپ کے پاس d i y is دونوں وہاں سے 0 ہوگا اس وقت if a i j cos 2 theta plus a j j minus a i i divided by 2 sin 2 theta is equal to 0 یعنی وہاں پہ آپ دیکھیں اس کے انتر جو element ہے 0 ہونا ہے d i j is equal to 0 یہ چیز 0 ہونی چاہیے یہاں سے ہمارے پاس ایک important چیز آگئی وہ کیا چیز آگئی ایک بڑی اچھے سی چیز آگئی tangent 2 theta that is equal to 2 a i j divided by a ii minus a j j once again tangent 2 theta کیا آگیا ہمارے پاس 2 a i j over a ii minus a j j اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کچھ کیا ہے کہاں پہنچ گئے ہیں کس جگہ پر آگئے ہیں تو ہم نے ایک supposition کی تھی اور وہ supposition سے ہم نے ایک matrix بنائی تھی matrix ہم نے s1 کہی تھی اور ہم سارے کے سار آپ کو بتایا ہے جہاں پہ ہمارے پاس tangent 2 theta آگیا 2 a ij divided by a ii minus a j j ٹھیک ہے نا یہاں سے tangent 2 theta کی value آپ نے calculate کی دیکھ لیں کہ یہ ہی ہے 2 a ij divided by a ii minus a j j یہ جناب آپ کے پاس آیا ہے یہ بار بار ہمیں calculate کرنا پڑے گا بار بار معلوم کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے ہم ایک matrix calculate کریں اور پھر وہاں سے ہم eigen values معلوم کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ کوئی doubt ہے تو پوچھ لیں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں تاکہ اس lecture کو مکمل کریں کیا چیز ہے کہ dij will be zero only نیکس we چھوز theta so that the above equation is satisfied thereby the pair of off diagonal elements dij and dji reduces to zero ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے theta کی value چھوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس dij اور dji جو ہے یہ zero ہو جائیں لیکن ہم نے اس پر بتایا تھا کہ یہ جو دونوں elements ہیں یہ annihilated ہو جائیں یعنی ختم ہو جائیں یعنی زیرو پہ پہ پہنچ جائیں تو یہاں پر ہم نے theta کی value ایسی چوز کرنی ہے کہ وہ dij اور dji جو ہے zero کے برابر ہو جائیں اب کیا ہے however though it creates a new pair of zeros it also introduced non-zero contribution at formerly zero position اب یہ جب process آپ کریں یہ جو دو element ہے یہ تو zero ہو جائیں لیکن کچھ اور جگہ پہ جہاں پہلے zeros تھے وہاں پہ آپ کے پاس نئے elements آ جائیں گے سب جگہ کرنے پڑیں گے سب جگہ کریں گے آپ تینجن theta کی value کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں پر آپ کے پاس جہاں پہلے zero تھا وہاں پہ zero ختم ہو جائیں once اگن یہ آپ کے تو ہم سب جگہ substitute کرتے ہیں تو یہ دو elements ہیں dij اور dji یہ تو آپ کے پاس zero ہو جائیں گے لیکن جو دوسرے elements ہیں وہاں پہ zero ہو سکتا ہے کہ نہ رہے ختم ہو جائے وہاں پہ they might be replaced by some other element also the above equations give four values of theta کیا ہوگا ہمارے to theta is less than pi by four ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم صرف اپنے آپ کو restrict کرتے ہیں کہ minus pi by four سے pi by four اس interval کے اندر ہم اپنے آپ کو restrict کرتے ہیں اور وہیں پہ value معلوم کرتے ہیں کیونکہ we are interested in least possible rotation ہم بار بار اس کو transform کریں بیسیکلی کیا کر رہے ہیں اس process کے تحت ہم اس کو rotation دے رہے ہیں ایک دفعہ rotate کر رہے theta سے دوبارہ سے rotate کر رہے theta سے اس کو ثورہ میں آپ اور explain کرتا ہوں لیکن یہ ہمارے پاس condition جیسے تینجن two theta کی value ہے اس کے اندر کئی values آسکتی ہیں چار values آسکتی ہیں لیکن جو values ہم چھوز کرنی ہے وہ ہمارے پاس اس interval میں ہو کہ minus pi by 4 یہ closed interval ہے اور اسی کے دوران اندر آپ theta کی value کو calculate کرنا ہوگا پھر کیا ہوگا next step as the numerically largest of diagonal elements in the newly obtained rotated matrix d1 is identified and اپنے پہلی iteration تو کی تھی نا second iteration آپ نے کرنی ہے second iteration کیا کرنی ہے the numerically as next step the numerically largest of diagonal element in the newly obtained rotated matrix d is identified now d1 matrix آگئی ہے اس کے اندر سے largest of diagonal element کو identify کرنا ہے پہلے کرتے تھی d d d d 1 کے اندر ہے identify کرنا ہے and the above procedure is repeated using another orthogonal matrix پہلے s1 تھی اب matrix ہوگی آپ پہلے s2 ہوگی اور جب s2 کریں گے تو یہاں سے آپ آپ کو پتہ ہے s2 inverse آپ کے پاس کیا ہے s2 transpose کے برابر ہے ہم لکھ سکتے ہیں s2 transpose into d1 into s2 اور d1 آپ کو پتہ ہے s1 transpose a into s1 کے برابر ہے تو یہ value وہاں رکھ دیں گے آپ اب آپ کے پاس کیا جائے گا اسی طریقے سے آ جائے گا d2 is equal to s2 transpose into s1 transpose into a into s1 s2 یہ آپ نے کیا معلوم کیا d2 معلوم کیا اس طرح سے d3 معلوم کریں گے پھر کیا آ جائے گا d3 آ جائے گا بالکل ٹھیک ہے جی s3 transpose s2 transpose s1 transpose a into s1 s2 s3 and so so forth is طریقے سے ہم اس کو expand کرتے جائے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک iterative process آ جائے گا similarly we perform a series of such two dimensional rotations or orthogonal transformation after making r transformation dR will be dR کیا ہو جائے گا آپ پاس will be equal to sR inverse sR inverse sR minus 1 inverse sR minus 2 inverse so a s1 s2 s3 and sR minus 1 into sR اب اس کو آپ الگ الگ کرلیں جو پہلی terms ہیں اس میں ہم نے لکھا ہے s1 into s2 into s3 sR minus 1 sR whole inverse a multiplied with s1 s2 s3 up to sR اب s1 s2 s3 into sR کو s first کرلیں تو آپ پاس dR آ گیا s inverse ہمارے پاس time تھوڑا ہے ہم زلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ اس article کو مکمل کریں مکمل کیسے کریں گے ہمارے پاس یہ آ گیا now as R tending to infinity یعنی بہت زیادہ calculation ہو جائیں 4 5 7 50 60 200 1000 2000 so dR approaches to a diagonal matrix so dR کیا ہو جائے گا آپ کے پاس Diagonal Matrix ہے it will be approaching to a diagonal matrix with the eigenvalues on the main diagonal یہی بات ہم نے کی تھی یہی بات ہم نے پہلے بتائی تھی کہ ہمارے پاس diagonal elements آ جائیں گے the corresponding eigenvectors are the columns of S I read it once again now as R tending to infinity DR approaches to a diagonal matrix with the columns of S یہ جنا ہمارے پاس کیا چیز آ گئی اس کو غور سے دیکھیں کہ ہم نے DR calculate کیا ہے یہ basically کیا ہے S1 into S3 into S4 into S N whole inverse A multiplied by S1 S2 S3 and so on up to SR so ہمارے پاس DR آ گیا S A S S sorry once again DR is equal to S inverse آپ دیکھیں گے DR جو آپ کے پاس آئے گا دی ایگنل matrix ہے اس کے جو element ہوں گے وہ سارے کے eigen values ہوں گے اور اس کے جتنے columns ہوں گے سارے کے سارے یہ eigen vectors ہوں گے تو کتنی آسان سی بات ہو جائے گی یہ چیز کچھ پہلے بھی کرتے رہے تھے لیکن سوری نے بنائی تھی اور آج بھی ہم اس کو امپروو کرتے جاتے ہیں اگر آج پچھلے تیس سالوں میں دیکھیں تو لاہور سے اسلام آباد یا راول پرنڈی پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ کتنا امپروو ہو گیا کتنا بہتر ہو گیا موٹر وی بھی بن گئی ہے بھائی ائر بھی ہو گئے لیکن وہی جو جی ٹی روڈ ہے آپ دیکھیں کتنے اچھے بریجز بن گئے ہیں کتنے اچھے نئے راستے بن گئے ہیں پہلے ایک سنگل روڈ ہوتی تھی بڑے مشکل سے دو بسے پاس کرتی تھی اب آج کل دونوں طرف سے دو رویہ ہیں دو رویہ ہیں ٹھیک ہے اور دونوں سائٹ پہ دو بسے آرام سے چلتے ہیں کسی جگہ تین تین چل رہی ہوتی ہیں یہ یہ پہ طریقہ کار ہے جس میں ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے آگے چلتے ہیں میٹرکس میں ٹرانس راب ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس آگن ویڈیوز آگن ویکٹرز آ جائیں گے آج کا لیکچر یہی پر مقبل کرتے ہیں ایک دفعہ تھوڑا سا کوئک لی ریوائز کرتے ہیں کیا کیا چیز آپ کو بتائیں اور اگلے لیکچر میں ہم کیا کریں گے آج ہم نے آپ کو دو باتیں بتائیں ایک تو پاور میتھڈ کے بارے میں بتائیں اور دوسری جو ہم نے بات چیت کی وہ جیکوبیز میتھڈ کی بات چیت کی ہے جیکوبیز میتھڈ میں ہم نے آئیگن ویلیو سے آئیگن ویکٹر سے ہم نے ایک میٹرکس کو بتایا میٹرکس کو دیفائن کیا اس کے بعد ہم نے پاور میتھڈ بتایا پاور میتھڈ میں ہم نے کار بتایا کہ کیسے اس کو سول کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیٹ آئیگن ویلیوز دیا ہے سپوز کریں میٹرکس کو جو آپ کے پاس گیون میٹرکس ہے جو آپ کے پاس سپوز آئیگن ویکٹر ہے اگر آپ کے پاس نیو نوٹ ہے تو اے کو آپ نیو نوٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی کیو ون آ جائے گا اس طریقے سے آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس آخر میں کیا جائے گا کیوں کہ اور آپ کے پاس نیو پاور کے آ جائے گی یعنی کے اٹریشن کے بعد آپ کے پاس شاید ریزرڈ لائے جائے گا یہ ایک طریقہ تھا جس ہم نے آئیگن ویلیو وغیرہ کیلکلیٹ کی تھی پاور میتھر کو میں دونوں طریقے کہا رہے اس میں ہم نے کریکٹر سی کو استعمال نہیں کیا لیکن وہی سٹارٹ کرنا ہے کہ ax is equal to lambda x ax minus lambda x is equal to zero vector a minus lambda i matrix into x equal to zero یہ کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس systems of linear equations ہیں ان equations کا solution non trivial اس وقت ہوگا جبکہ the value of the determinant a minus lambda i is equal to zero ہوگی وہاں سے lambda کی values calculate کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے calculate نہیں کی ہیں ہم نے دو method دوسرے بتایا آپ کو جس largest eigen values calculate کرنے کی طریقہ بتایا اور least value of eigen value calculate کرنے کا طریقہ بتایا جی آپ یاد ہے بھول گئے least کے لئے ہم نے کیا کہا تھا کہ جو process آپ کرتے normal معلوم کرنے کے لئے a کے ساتھ وہ ہی آپ کریں گے اگر آپ لیس معلوم کرنا ہے تو a inverse کریں گے اگر آپ نے maximum دیکھ نا ہے یا لارجسٹ calculate کرنا ہے اور اگر آپ نے least calculate کرنا ہے تو a inverse x equal to 1 over x والے طریقے سے آپ اس کو solve کریں گے تو یہ جناب طریقے کار تھے power method تھا اور اس کے بعد جکوبیز method میں ہم orthogonal matrix ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس s inverse is equal to s transpose یعنی کہ inverse کسی matrix کا خالی ہے اگر transpose کرنے سے حاصل ہو جائے تو ہمارے پاس اس matrix کو orthogonal اس definition سے ہم نے start کیا اور آخر میں ہم نے کہا dr is equal to s inverse a s اور s inverse ہم نے جتنے بھی columns ہے وہ آپ کے پاس کیا چیز ہے eigen vectors ہیں یہ دو طریقے کار بتا دیئے انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کروں گا جلدی سے repeat کر دوں جیکوبیز method کو اور کوئی دو ایک example solve کریں step by step تاکہ پتہ چل جائے I don't know کہ میں نے آپ کو کتنا konfuse کیا یا کتنی نئی چیز بتائیں لیکن یہ دو ایک نئے طریقہ تھے اس کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس پر focus کی ضرور خیال رکھئے گا یہ ملک بڑا قیمتی ملک ہے اگلے لیکچر میں اسی topic کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے مجھے جنیز جادی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم